بہت روح شکریہ آگا حسن بلوش صاحب جی میں آپ کی طرف آتا ہوں جنابی سپیکر صاحب میں آپ کی توجہ بلوشتان زندہ خلطان اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول 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 اللہ ہی علی الفلاح ہی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ جی آغا حسین بلوش صاحب شکریہ جنابی سپیکر صاحب میں آپ کی توجہ بلوشتان خوزدار ڈسٹک کی علاقے وڈ جو میرے پارٹی کے قائد ایمین سردار اختجان مینگل کا علاقہ ہے گزشتہ چند دنوں سے وہاں پہ ایک مصطلح جتا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈریتھ سکوارڈ کے لوگ پورے وڈ کی علاقے وڈ کی شہر میں انہوں نے وڈ کی لوگوں کو ارغارمال بنایا ہے اور آج دونوں گروپس ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں جنابی سپیکر صاحب سردار اختجان مینگل صاحب کے فیملی کے والے سے اس کے والد کے جدوجہد کے والے سے ان کی اپنی پارلمانی جدوجہد کے والے سے اے پارلمنٹ یا تاریخ انہیں اچھے الفاظ میں ہمیشہ یاد کرتے ہیں آج چند لوگ دانستہ طور پہ ایک بار پھر بلوشتان کے آلات کو خراب کرنے پہ طلع ہے تو جنابی سپیکر صاحب مینگل صاحب اس وقت پارلمنٹ کے میمبر ہیں آج وہاں پہ جو مسلح جتہ جنر پورے ورڈ شیئر کو ارغامال بنایا ہے اور مسلح ہے قانون نافذ کرنے والے ادارے مجھے ایسا دکھائی دیتے ہیں کہ وہ بھی ان کے سامنے بلکل بے بس ہے جنابی سپیکر صاحب میں آپ کی توجہ تو اس جانب مقبول کراتے ہیں اور یہ کہوں گا کہ فوری طور پہ اگر آپ چاہیں تو تصادم رکھ سکتا ہے ادر وائس صاحب میں سمجھتا ہوں اسے پولٹیکل ورکر ایک بہت بڑا تصادم اونے کو ہے اسے آپ فوری طور پہ اس کا آہو سکھ کسٹوڈیانو اور مینگل صاحب آپ کا پارلمنٹ کا میمبر ہیں فوری طور پہ آپ وزارت داخلہ کو اور سیکرٹی داخلہ کو اور دوسرے جتنے بھی عسکری کی عادت انہیں ایک میسیج کنوے کرا دے کہ بلوستان جو پہلے ہی بلوستان میں بہت کچھ ہو چکا ہے ہم جمہوری لوگ ہیں سیاسی لوگ ہیں جمہوریت پہ اقین رکھتے ہیں پارلمنٹ پہ اقین رکھتے ہیں آئین پہ اقین رکھتے ہیں لیکن مجبور کیا جا رہا ہے کہ بلوستان میں لوگ ایک بار پھر آپس میں ٹکرائے اور ایک پوچھا جائے کہ جی اے لوگ انہیں کس ہی سر پرستی آسل ہے کتنے بادروں کے مسئلہوں کے لوگوں کو ارغمال بنا رہے جی تو جناب اس وقت سب مجھے یقین ہے کہ آپ خود ایک پولٹیکل ورکر رہے ہو آلات کی نزاکت کو سمجھو گے اور اس تصادم کو رکنے میں اپنا مذبت اور برپور کردار ادا کرو گے اور سر انہیں ان لوگوں کو بھی کہا جائے جو ایسے لوگوں کی سر پرستی کرتے ہیں یہ بلوشتان اور ملک کی مفاد میں نہیں ہے جی شکریہ جناب اس ویکر صاحب شکریہ آگا حسن بلوش صاحب یہ جو جی میں دیفینس منسٹر صاحب خواہد عاصف صاحب آپ ذرا رکیے جناب یہ بڑا ایک سیریس میٹر ہے جی میں آپ کی طرف آ رہا ہوں مجھے پتہ ہے اور اس کی اس میٹر کی ایک ارجنسی بھی ہے آگا حسن بلوش صاحب نے کہا ہے کہ بلوشتان کے علاقے ورڈ میں جہاں سے ہمارے آنریبل ممبر جناب جناب اختر جان مینگل صاحب کا تعلق ہے وہاں پر کوئی law and order کی سیچویشن ہے اور مسئلہ لوگ ایک دوسرے قیام نے سامنے ہیں اور وہاں پر تصادم کا خطرہ ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ اس معاملے کو فوری طور پر جو ہے وہ concerned authority کے ساتھ take up کریں اور اس کو avoid کیا جائے کہ کسی قسم کا بھی بہان نہ ہو جی جی خواجہ محمد عاصف صاحب جناب میں اسی کے لیے پوچھنے جا رہا تھا کہ کیا سیچویشن ہے وہاں پہ اور جو بھی وہاں پہ ہمارے اس وقت موجودگی ہے جن بھی security forces کی کسی بھی جس بھی discipline کی ان کو کہتے ہیں کہ intervene کریں اور یہ avoid کریں جی بلکل آپ defense minister بات کر کے جی بات کر کے میں آپ کو report بات کریں میں